اللہ وکفا والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعد الحمدللہ علیہ نعمی الزاخرت والباتنت قدیماً و حدیثاً سبحان اللہ والصلاة والسلام علیہ نبی ہی و رسول ہی محمد و آلہ و صحبہ اللہزین سارو فی نصرہ دینہی سیوراً حسیساً و علیہ اتباعیم اللہزین و رسول علمہم العلماء و رسط الانبیاء اماما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما اعزكم بواحدتنا ان تقوموا للہ مسنا للہ مسنا و فرادا سمت تفکروا مابی صاحبکم من جننہ انہوہ اللہ نزیر لکم بین یدی عذاب شدید کروار تو ہاتھ دیاں گڑیاں تے سبان اللہ ہر ایک بچ فرق ضرور اے وے فرق ہے ساری دنیا وچ کوئی جابر کوئی مجبور تے کوئی ترسے تان دیاں کپڑیاں توں تے کوئی کھا کھا گے مغرور ایک گل نو یاد تو رکابد ہر ایک نے مرنا ضرور اور اللہ پا میں کارون نالو دولت ماندو ہووے تے کل آئی لما بڑیاں گال باندی نہیں پا میں پڑ دیاں مر گئی لانگو ہووے او یارو رب انو پسند کر دا قرآن و سنت دا جڑا پا بند ہووے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یا احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے بعد بس وہ ہیں پھر اس کے بعد کیا کہیے اور جب ان کا ذکر ہو تو دنیا سرا پاگوش بن جائے اور جب ان کا نام آئے تو مرحبا صلی اللہ کہیے اور شریعت میں تو ثابت ہے شریعت میں تو ثابت ہے کہ خاتم الانبیاء کہیے شریعت میں تو ثابت ہے کہ خاتم الانبیاء کہیے ارے محبت کا تقاضہ ہے کہ محبوب خدا محبوب ہر قسم دی حمد و سنا اللہ جللہ شان حودی ذات اقدس واسطے ہے درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام آزم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب تھوڑے جی پھول بچا بھی لہو ویچ ادی کو تقرید دے بھی کام ماں ساکھ دے نہیں تا باچ گلکاندے بھی بان ساکھ دی ہے نہیں ہے وہ جمیل تو چپ کر جاؤں ہیں اوہ لہو بندہ کتوں ہیں دو بندے ایک اور پائینے ساڑ ہیں اوہ لہروں آئے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہ دی محبت قبول فرمائے عربی دا ایک معقول ہے عرب لوگ کہنے نے الحق ما شہدت بھی الادا حق اور سچ اوہ ہے جنہوں دشمن بھی مان جاؤں یہیں جی کہلو الفضل ما شہدت بھی الادا فضیلت بلندی شان اور مقام وہ ہے جدہ اطراف دشمن بھی کرنے انگلینڈ دے اندر اس بات تو تے سرچ کی تی گئی کہ اللہ دی زمین تے جنہیں انسان ہونتا کائنے اینہ وچو کوئی ایسا انسان لب ہو جس انسان نے تھوڑے وقت اندر اپنے دماغ دا سب تو زیادہ استعمال کیتا ہوئے تے کیتا بھی بلکل ٹھیک ہوئے انہاں بڑے بندیاں دے زندگی پڑی بڑے لوگاں دے حالات زندگی تے غور کی تا کہ یہاں سالہ دی میند تو بعد انہاں جڑا نتیجہ کڑیا او نتیجہ اے ہے کہ اللہ دی زمین تے ہون تک جنہیں انسان آئے نے انہاں سارے انساناں دے وچو سب تو کم وقت اندر اپنے دماغ دا سب تو زیادہ استعمال کرنے والے اور سب تو پرفیکٹ استعمال کرنے والے اگر کوئی حسیت تے دا نام محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم انہوں کہنے الحق ما شہدت به العادہ فضیلت تو ہے جنہوں دشمن بھی مانے جانے ایک انگرید ہے عجیبی زندہ ہے او دا نام مائیکل ہارڈ انہیں ایک کتاب لکھئے اس کتاب اندر انہیں دنیا دے بڑے بڑے لوگاں دے بچوں سو بندے چن کے اس کتاب اندر انہاں دا ذکر کیتے ہیں اس کتاب دا انہیں نام رکھیا دی ہنڈرٹ اس کتاب اندر انہیں سو بندیاں دے ہسٹری بیان کی تھی اور کلی ہسٹری بیان نہیں کی تھی بلکہ سو بندیاں دی انہیں درجہ بندی بھی کی تھی یعنی یہ بندہ سووے نمبر تے یعنی نانوے نمبر تے اٹھانوے نمبر تے اسٹانوے نمبر تے این جی کھا رکھا انہیں اس کتاب اندر تیسرے نمبر تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا ذکر کیتے ہیں اور پہلے نمبر تے حضرت محمد الرسول اللہ تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا ذکر کیتے ہیں انہوں پچھے ہیں لو کہاں بے تو عیسائی نہیں انہیں اکھا جی میں عیسائی تو کرسٹن نہیں انہیں اکھا جی میں کرسٹن ہے تو حضرت عیسیٰ انہوں مننوالا نہیں انہیں اکھا جی بننا نہیں تو پھر تو ایا کی گیتا جس نبی نو تو ماننا ہے جس نبی دا تو کلمہ پڑنا ہے او دا ذکر تو کیتا ہے تیسرے نمبر تے تے مسلمانہ دے نبی دا ذکر کیتا ہے توں بہلے نمبر تے اے دکی کیتا انہیں اکھا گال سنو اے تے میں مطالعہ کیتا تے پتا لگا اے تے میں پڑیا تے پتا لگا اے تے میں سیرت نو پڑیا تے پھر میں نو پتا لگا تے پڑ کے جیڑا نتیجہ میں کڑیا تے میں کتاب اندر لہیا ہی کوئی نہیں انہیں اکھا ہو کی انہیں اکھا جیڑا میں نتیجہ کڑے ہیں نا او نتیجہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف سو بندیاں چو پہلے نمبر تے نہیں بلکہ اللہ دی زمین دے تمام بندیاں بھی چو پہلے نمبر تے نہیں سبحانہ انہوں کے انہیں الحق ما شہدت بہل آدہ فضیلت بلندی اور شان وہ ہے جنہوں دشمن وی مان جان اے جیڑا فرانس دا حرامی ہے نا جنہیں خاکیاں خوکیاں دا روڑا پایا ہے پیچھلے جنہیں یہ روڑا سال اندر کی بڑیاں کہ فرانس دی ایک خاتون سحافت نلتال سپیکر نا سا بڑا کھیچ رہاں میں قدیش شکوہ نہیں کیتا سپیکر دا آج میں مجبوراں کر دیتا تو انہوں ذرا سیٹ کرو کتھے کریے بھور پیچھے کر دیے آئی تھے جتے تُسی کہو اتھے کر دے آئی تھے ٹھیک ہے آئی تھے ٹھیک ہے تھوڑا جا اور پیچھے کر لی آئی جی کار توں آدھے کوڑی راکھلا ہے تو جو اللہ برکت دے بھائی نہ پیار نہ آکھا گسہ نہیں کرنا اللہ حکم بیرمی حب جا بیرمی حب جا ماشاءاللہ ماشاءاللہ آلہ توجہ ہو صحافتنا تعلق رکھنا رہی ہو خاتون ہیں تے او خاتون چار سال مجاہدین اسلام دے کول رہی ہو زیر اثر رہی ہو چارہ سالہ تو بعد جدو واپس اپنے ملک فرانس ادھر گئی ہے نا تے فرانس دا صدر او دا استقبال کرنواستے ائر پورتے گئے تے او جہ دو جہاد بھی چو بار آئی ہے نا موکدہ دا کھو میں ایک ساملہ ہے تو آڈے تسی بندے بڑے چنگے ہو بس بس اگلی گا رہا ہے نا بات تو آڈے روڑ چنگے نہیں ایک گال ہو رہے ہو بھی رہن دے توجہ ہو یہ میں تے اللہ جاندہ آ رہا سا ہوں تے میں سوچ رہا سا بھی میں بندیاں نو کہنا بھی یار سارے علاقے آڈے رالکے نا ایک سال جلسے بند کر دیو تے جلسے آ دا فانڈ کٹھا کر کے روڑ بنا لو یار ہاں روڑ بیکھا ہے کہ میں دا اللہ جار دے ہاں جی اور تو تا چپ کر جائے اور میں نے تقریب کرن دے تو ہی کیتی جائے اے جمیل لوروں آیا تاں بول دا لور یہ چپ نہیں کر دے توجہ ہو اجھے تو جاد بھی چپ باہر آئی ہے نا تے اے فرانس دا صدر کو نو من گیا اپنے سابنر جو جو نا دی بے یعیدہ طریقہ ہوں تے انہیں مکمل گاؤن پہنے ہیں پردہ کیتا ہے نکاو کیتا ہے سکاو پہنے ہیں تجھے دو کہ ودیہ تو انہیں اکھا پیچھے ہو جاؤ پرانہ طریقہ آج تو بعد نہیں چلے گا آج تو بعد میرا نام مریم ہے تے آج تو بعد میرا دین دین اسلام ہے بس ایتھوں انہوں ٹینشن بڑھیں پھر انہیں خاکیاں دا اعلان کیتے ہیں بہرحال گالوئی الحق ما شہدت به اللہ دا فضیلتہ ہوئے بلندی ہوئے شان ہوئے جن نے دشمن بھی مانے جانا تے دشمن کیونہ منن نا دشمن کیونہ طریفہ کرن دشمن میری پیغمبر صلاط و سلام دیا صفتہ تے کتابہ کیونہ لکھن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر چیلنج کیتا ہے چیلنج کر کے فرمایا ہے او لوگو تسیجو سجے خبے میرے نبی پاک دے بارے گلہ کر دے ہو آ میرا محبوب تو اٹھے سامنے کھڑا ہے جاو میں نو میرے محبوب بچو کوئی ایک عیب کٹ کے وخوا دے ہو کوئی ایک عیب ثابت کرو یہ اللہ نے بقیدہ چیلنج کیتا کتھے قرآن اندر کیڑی سورت سورہ سبا اندر عید نمبر چھالی اندر سنونا توجہ کرنا میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ میرے سمیسہ نسار انہو دیتے عمل کرندی توفیق اطاف فرمائے میرے یورتزان پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تنادر ہنوالا اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا سینہ پاک تنادر ہنوالا فرمایا اے میرے معبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی انہا لوگاں دے اندر اعلان کر دے ہونا انہا ما آعیزوکم میں تے وعد کرن والا میں تے تو انہو نصیت کرن والا میں تے تو انہو تکریر کرن والا میں تے تو انہو اللہ دے عذاباتو ڈران والا اگر پھر بھی تو ہنو میرا وعد کرنا چنگا نہیں لگ دا تے ایک کم کرو کڑا ام تکو مول اللہ مسنا وفرادا جوڑا جوڑا ہو جاؤ یا کلے گلے ہو جاؤ الگ الگ ہو جاؤ یا جوڑیاں جوڑیاں بند کے بیٹھ جاؤ اور ایک کم کرو کڑا سمتہ تفق کرو مابی صاحب کم من جننا میرے بارے غور کرو تفقر کرو تدبر کرو اینک لا کے سوچو پمیں اینک لا کے سوچو کمدہ وچ سر دے کے کلے کلے بے کے سوچو یا دو بندے سر جوڑ کے جوڑیاں جوڑیاں بنا کے سوچو پورا ٹل لا کے نیرے وچو کو یہ کہہ اب کڑ کے دکھاؤ ایک نقص کڑ کے دکھاؤ مفسرین فرما دے نے قرآن پاک دیئے سید یا جان تو بعد نبی پاک علیہ السلام دشمنہ نے اسلام دے سامنے آکے کڑے ہو گئے فرمایا گال سنو نبی پاک دے دشمنہ اسلام دے دشمنہ میرے دشمنہ گل سنو میری بط من میرا بط من تو ہاڈ امدر میری ولادت تو ہاڈ امدر میری جوانی تو ہاڈ امدر میری زندگی دے شو روز تو ہاڈ امدر میری جوانی تو ہاڈ امدر میں زندگی دے چاڑی ورے تو ہاڈ امدر گدار چکیاں وا sampah ثابت کرو کسی نل زیادتی کی تیوئی ہووے ثابت کرو کسی نل چھوٹ بولیا ہووے صابت کرو کسی نل مم به بولیا ہویا ہووے ثابت کرو کسی نل تنگ کیتا ہووے ثابت کرو کسی دا حق کھا دا ہووے آ beş کوڑا تیا کوڑی دا میدانے ایک عیب ثابت کرونا جیڑا تو انو میرے اندر ندر آیا ہووے میرے پیغمبر دی اس گلدی جواب اندر ساریاں بول کیا کھیاو کہیں دے نماز جربنا کا اللہ سینکاو فرمایا اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنی زندگی تو ساڑی ویچ گدار چکے آئے ناو اے ناچاڑیاں سالا دی اندر اسی جدو وی تینو ویکھیا ہے ساچ بول دیاں ویکھیا ہے سانو قدی تیری زبان چو چوٹ نظر آیا اسی قدی نہیں ویکھیا کے تو چوٹ بولیا ہوئے اے کون کہہ رہے ہیں کافر کہہ رہے ہیں کون کہہ رہے ہیں کافر کہہ رہے ہیں اے او کہہ رہے ہیں جڑے نبی پاک دے دشمن نے او کہہ رہے ہیں جڑے نبی پاک دے بیگانے اللہ 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 اپنے ہی نہیں بیگانے بھی سرکار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں وہ شمس کہیں بل لیل کہیں بل فجر کہیں پے فرما کر اور قرآن میں رب تعالیٰ بھی خود یار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا قدراتی زیوکار غور کر دے جانا در آو سارے مسلمان ہی آئے ہو نا بولو کوئی کافر تے نہیں آیا سجے کبے بیکھے آجے سارے مسلمان ہی بیٹھے ہو نا دیکھو میں مسلمان تسی مسلمان اجدرالے مسلمان اجدرالے مسلمان برامدہالے مسلمان بارک سارے مسلمان پینڈ مسلمان نا دا علاقہ مسلمان نا دا شہر مسلمان نا دا بلکہ ملک مسلمان نا دا ایک سو دس فیصد مجمع مسلمان نا دا ہے تے شان نبی پاک دا بیان ہو رہے ہیں تے اگلی گاہ سنوں سنن والا بھی کافر سنان والا بھی کافر بیٹھن والے بھی کافر مجلس ساری کافران دی علاقہ سارا کافران دا شہر سارا کافران دا ملک سارا کافران دا ایک سو دس فیصد مجمع کافران دا ہے تے شان کالی کملی والے دا بیان ہندہ پہ آئے لہیا کی تھے لہیا حدیث پاک اندر بخاری شریف اندر بخاری اندر ہندہ ہے اللہ خو اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ از محشی آراج بڑی وڈی سارے عوض باللہ من شیطان رجیم پڑھو عوض باللہ من شیطان رجیم پڑھو اللہ اللہ توجہ کرنا خدراتی زیوکار غور کر دے جانندہ راؤ بخاری شریف اندر آمدہ ہے یکم محرم الحرام نو دس ہجرین نو نبی پاک علیہ السلام نے کیا رہے ہیں انجا اللہ جاندہ کھچ لیا گڑا میں زندگی قدی کیسے سپیکر علیہنہ انجنیا کیا اور اب بولے نہیں جارے پتہ نہیں کی اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا خدراتی زیوکار غور کر دے جانندہ راؤ میں جنہ باتندہ ذکر پیار کرنا درہ محبت نڑ پیار نڑ سندے چلے جانا حضرات زیوکار ساتھ ہجری گے محرم الحرام دی یکم تاریخ نو نبی پاک علیہ السلام نے خات لکے مختلف بادشامہ دی طرف توجہ میں لے بار رکھنا میں پوری کوشش کرانگا آکے توانوں گال پوری زنانو گال وچے نہ چھ ڈام توجہ رکھنا دراؤ حضراتی زیوکار نبی پاک علیہ السلام نے یکم محرم الحرام نو خات لکے مختلف بادشامہ دی طرف ایک خات نبی پاک علیہ السلام نے بادشاہ ہرکل وال لکھیا ہرکل بادشاہ وال میرے پیغمبر نے خات لکھیا اور خات نبی پاک علیہ السلام نے حضرت دے یا قلبی رضی اللہ تعالیٰ نو دے ہاتھ اندر پکڑایا حضرت دے یا قلبی خات لکے پہنچ گیا شاہ ہرکل دے کول ہرکل بادشاہ دے ٹی بلتے تخت خات پہنچیا وہ پوچھ دا خات کی دا اخی خات محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم دا وہ کہندہ محمد پھر رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم ہاں ہاں رسول اللہ وہ نے آکھا میں گے بھی خبران چون چکے آماؤ خات راک دے ہو میرے پورے لاکے جمدر بمدے دڑا دے ہو کوئی بمدہ ہنج دا لاب کے لے کے آؤ ناؤ جڑا ہے خات والے دا قریبی رشتے دار ہوئے یہ سخات والے دے لاکے دا ہوئے یہ سخات والے نو جانن والا ہوئے تاکہ میں پتہ کراؤں اے دے متلک خبر لماؤں اے دے متلک میں معلومات لماؤں اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا داراؤں عجیب اتفاقوں نہ دینا دیمدر حضرت سردار ابو صفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے لاکے دے ویچ تجار اے پتر ہوئے تو چپ کر جاؤں تو روڑا پا لے اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا خدر آپ تے زیوہ کار غور کرنا داراؤں سردار ابو صفیان گیا حسن وہ تے تجارت دے کافلے دے سلسلے دے اندر فرمانتے ہیں میں نے بادشاہ دے سپاہیاں پکڑ لیا اور پکڑ کر کے بادشاہ دے سامنے پیش کر دیتا اے جب بادشاہ دے سامنے لے جا کہ میں نے کھڑا کر دیتا گیا دے بادشاہ کہیں دے آئے اپنے ترجمان دے رہیے میں تیرے کڑوں اے خات والے نبی دے متعلق چاند سوال کرانگا صحیح صحیح جواب دینے دے جنے مگر کھڑے نہیں میرے ساتھیوں نہ نو کہیں دے اگر ایک کسے گالویچ چھوٹ بولے دوسری میں نے اشارہ کر دینا تاکہ میں دا پتہ لے سکا ہوں حضرت سردار ابو صفیان کہیں دے کلمہ نہیں سی پڑے آپ او دو کافر سن کہیں دنے چوکے میں کافر سا ہوں میں مخالف سا ہوں میرا دل کردہ سی میں چھوٹ بولا ہوں کیونکہ جے ساتھ بولانگا نبی پاک دیاں تحریفہ ہونگیا ہوں ساتھ بولانگا اللہ دے پیغمبر دیاں صفتہ بیان ہونگیا ہوں دے جے صفتہ بیان ہونگیا ہوں بادشاہ دے دل وچ نرمی پیدا ہو جائے گی میں چوکے مخالف سا ہوں میرا دل کردہ سی میں چھوٹی گال کراؤں تاکہ دے دل وچ کوئی نہ کوئی نہ فرد پیدا ہو جائے لیکن میں چھوٹ تانی بولیا اب میرے مگر کھڑے میرے ساتھی کہنگے ایڈا وڈا چودریوں کے چھوٹ بولدائے ایڈا وڈا سرداروں کے چھوٹ بولدائے چھوڑے دے باسیا سردار ابو صفیان نے سبق دیتا ہے وڈے وڈے چودریوں دا کم چھوٹ بولنا بولو خان سارے کوئی چودری تھے نہیں نہ بیٹھایا اللہ اللہ بڑے بڑے اندھا کم چھوٹ بولنا نہیں پارے تھے جڈا بڑا ہوئے اڈا وڈا پھکڑ تو لدائے ہمیں گالنا اللہ اللہ پر سردار ابو صفیان نے دسیا چھوٹ نہیں بولنا حضرت سردار ابو صفیان کہیں دے نے میرے کلو نبی پاک علیہ السلام دے متعلق انہیں دس سوال کیتے دس سوال پہلا سوال پہلا سوال توجہ کرنا میرے کلو پوچھ دا کئی فا فی کم نصبو ہوو کئی فا فی کم نصبو ہوو بچائے گال دا سناو نبی پاک علیہ السلام دا نصبی کمیں داو خامدان کمیں داو فرما دینے میں جوابم دراکے آو ہو وفی نا دو نصبی نو ہو وفی نا دو نا اے میرے نبی دی شان جے ہو وفی نا دو نصبی نو ہو وفی نا دو نصبی نو ہو وفی نا داو نبی پاک دا خامدان اچھاو اللہ دے پیغمبر دا قبیلہ اچھاو اللہ فرما دینے ان نا لاؤ ہستفہ آدمہ ونوغم وعالی براہیما وعالی مرانہ علی الہ آلامینہ اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر کہا خامدان نو چنے آو خامدان بیالاو قبیلے نو چنے آو قبیلہ بیالاو برادری نو چنے آو برادری بیالاو رشتے دارا نوچنے آن رشتے دار بھی آلا ماں نوچنے آن ماں بھی آلا باپ نوچنے آن باپ بھی آلا دادے نوچنے آن دادا بھی آلا خامدان نوچنے آن خامدان بھی آلا مکہ نوچنے آن مکہ بھی آلا مدینہ نوچنے آن مدینہ بھی آلا بیویاں نوچنے آن بیویاں بھی آلا نواسیاں نوچنے آن نواسے بھی آلا میں نوکین دے اس کائنات دے ربنے میرے پیغمبر عمر فاروق نوچنیا فاروق بھی اعلیٰ صدیق نوچنیا صدیق بھی اعلیٰ ہے اللہ 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 توجہ کرنا خدرات زیوکار اللہ تعالیٰ نے میرے نبی واسطے صحاب کو جالا چنے آؤ مکہ بھی اعلیٰ مدینہ بھی اعلیٰ پسینہ بھی اعلیٰ زمانہ بھی زمانہ بھی اعلیٰ قسم خدا دی میرا ایمان حسین زمانہ حضور دائے اچھا جدو میں کمانا اچھیا کھو دو ہولی کہیں دے نہیں اللہ اللہ قسم خدا دی میرا ایمان سپیکر چلے نہ چلے کام چلے آیا اللہ اللہ ماشاء اللہ اللہ کو اکبر اللہ توجہ اللہ اللہ توجہ کرنا خدرات زیوکار گوھر کر دے جانا داراو قسم خدا دی میرا ایمان یار کمال یار کڑے چنگے بندے ہو بھی بھیلو گلہ چالدہ نہیں پیادے پیسے پھیر بھی آئی جانا داراو ماشاء اللہ اللہ کیا بات ہے میرا دل کردہ میں آئی شیر پڑی جانا ہے اللہ 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 توجہ کرنا دارا مدرات زیوکار قسم خدا دی میرا ایمان حسین زمانہ حضور دائے میں جنو تک نام نوت لگ دائے میں جنو تک نام نوت لگ دائے کہ اے دیوانہ حضور دائے جدو بھی میں فل سنے دی سجدی فلک تو قدسی پکارے دینے کیا اے بخش گئے نے اے بخش گئے نے اے بخش گئے نے جنا زبانہ تیاج ترانہ حضور دائے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا خجرات زیوکار غور کر دے جانا داراو میں جنو باتا دا ذکر پیا کرنا دارا محبت نال پیار نال سندے چلے جاناو میرے پیغمبر دا خامدان نالا کنبہ آلا کبیل آلا برادری آلا میرے پیغمبر دا شان آلا مقام آلا عطمت آلا میں بھی پاک صلات و سلام دے اگلا سوال کر دائے اچھا ایک گال دا سناو نبی پاک اس نبی دے خامدان اندر پہلے بھی کو بادشاہ گدریا کہ نہیں گدریاو آخے پہلے کوئی بادشاہ نہیں گدریاو آخے اے بھی سچائی دی دلیلیں اگر پہلے کو بادشاہ گدریاں ہنداؤ دے میں گندہ شاہ دے بعد نبوت دے ذریعے بادشاہ تاصل کرنا چاندہ ہے اللہ کو اکبر اللہ تیز را سوال اچھا ایک گال دا سناو نبی پاک صلات و سلام دے خامدان اندر اچھا ایک کام کرو او اس ڈبے دا مو پرہ کر دے او دا میرے ریند او دا پرہ کر دے اے دروازہ کو اللہ اللہ توجہ کرنا خدرات تے زیوہ آواد آرہی بھی تانواد آرہی کہ نہیں آرہی اللہ اللہ توجہ کرنا خدرات تے زیوہ کار گوھر کر دے جانا دراؤ میں جنا بابتان دا ذکر پہ کرنا دراؤ محبت نال پیار نال سندے چلے جاناو اللہ کو اکبر اللہ دوسرا تیسرا سوال کر دے اچھا ایک گال دا سناو نبی پاک علیہ صلات و سلام جڑے نے او نہ دے خامدان اندر دعویٰ پہلے بھی کسے نے کیتا ہے کہ نہیں کیتا ونیا کہ نبوت دا دعویٰ تے پہلے کسے نے نہیں کیتا ونیا کہے بھی سچائی دی دلیلے اگر پہلے کسے نے نبوت دا دعویٰ کیتا ہوں دا تے میں کہندہ شاید نبوت جمیں پہلے نے دعویٰ کیتا ہے او دے مگر ہی بھی دعویٰ کرنا چاندہ ہے اے دا ارابدہ ہوئے گا او دا کام نہیں چلے تو میرا کم چل جائے گا تین سوال تین چوتہ سوال بڑی توجہ نال سنوانا سوال اچھا ایک گال دا سناو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ غریبہ نے پڑے آئے یا میرہ نے پڑے آئے ماریاں نے پڑے آئے یا تغنیاں نے پڑے آئے تے سردار ابو صفیان جب آپ اندر کے دینے بادشاہ وہ دا کلمہ پڑھا لیتے مارے مارے نے وہ دا کلمہ پڑھا لیتے غریب غریب نے وہ دا کلمہ پڑھا لیتے مارے مارے لوگ نے اللہ اللہ بلاہ نے پڑھا تے بلاہل بھی ماراو سہیب نے پڑھا تے سہیب بھی ماراو سلمان نے پڑھا تے سلمان بھی ماراو سمیہ نے پڑھا تے سمیہ بھی کم دورے زنہرہ نے پڑھا تے زنہرہ بھی کم دورے ماریاں ماریاں کلمہ پڑھا نبی پاک دا لیکن بعد شاہ ایک گال سن لے مارے ضرور نے پر دل دے مارے کوئی نہیں وہ نیا قودی کی وجہ ہے دل بڑے تغڑے نے نبی پاک دے یاران دے دل بڑے وسیح نے نبی پاک دے یاران دے نبی پاک اجرت کر کے مدینے پہنچے مدینے دے لوگ نبی پاک واپتے توفے لے کیان لگ پہنے مدینے دے ایک غریب جی عورتے وہ دے کڑ کوئی شینی میرے پیغمدر نو توفے ویچ دین واسطے وہ نے اپنا بچا چکی ہے گو دیوالا دے بچا چک کے نبی پاک دے خدمت اندر آگئی ہے حردہ کر دی اللہ دے مابو پیغمبر میرے کڑ توانو دین واسطے توفہ کوئی نہیں کوئی توفہ نہیں میں اپنا بچا بتو رے توفہ لے کر کے آئی آؤ میرے آقا فرما دے نے امہ میں کی کرنا ہے تیرے بچے دا فرمایا سونے آجا دو دشمن دا تیر آوے میرا بچا گے کر دیا جے تیر میرے بچے نو لگ جائے گا میں نبی پاک دے جان سارا بیچ لکھ دیتی جا مانگی اللہ خو اکبر مارنے پر دل دے مارے کوئی نہیں اے تھوڑی یہ دی آواز کٹ کرو اللہ اللہ مارے نے پر دل دے مارے کوئی نہیں دل تغڑے نبی پاک دے یاران دے دل مضبوط نبی پاک دے یاران دے دل بڑے وسیق املی والے دے یاران دے اللہ والا تائیں تے تڑپن والا تڑپیا تنیا کھے آئے ونہ دیتیاں نے جانانا لے مال دیتے نے تائیں اور رب نے ویروت بے کمال دیتے نے ونہ دیتیاں نے جانانا لے مال دیتے نے تائیں اور رب نے ویروت بے کمال دیتے نے اب شینو ویخلو اب شینو ویخلو ذرا وینی ڈولیات اب شینو ویخلو ذرا وینی ڈولیات کولیں آتے لیٹے کے بھی نہیں جے خوڑی بولے آکھ کی میں سانو حوصل بیلال دیتے نے اور کی میں سانو حوصل بیلال دیتے نے تائیں اور رب نے ویروت بے کمال دیتے نے اللہ کو اکبر لا توجہ کرنا درا حضرات دیوکار غور کر دے جانا درا ونیا کھا نبی پاک دے صحابہ مارے نے پر دیل دے مارے تسیمی بولو دیل دے مارے آج کئیاں بندیاں نو پلے کھا پہ گیا ہے جدو بندہ نے رے چھووے پلے کھا پہ جاندہ ہے جدو بندہ ہووے ہی نے رے ویچ پھر بندیاں نو پلے کھا پہ جاندہ ہے جدو بندہ روشنیچ نہ ہووے پھر بندیاں نو پلے کھا پہ جاندہ ہے وہ کہیں دے نے صحابہ اٹھو اٹھو جناب ہور سان وچوں وچوں ہور سان اٹھو اٹھو دیل جناب ہور تراندے سان وچوں وچوں ہور تراندے سان اللہ دی قسمیں میرے پیغمدر دے صحابہ اٹھو وی مومن سان میرے پیغمدر دے صحابہ وچوں بھی مومن سان عظمتِ صحابہ شانِ صحابہ مقامِ صحابہ گلی گلی نگر نگر ابو بکر گلی گلی نگر نگر قاربینی امین آب صاحب اللہ 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 لا توجہ کرنا درہا میرے ویر نے میری توجہ دردلا دیتی جنابِ صدیق رضی اللہ آدھ کل بڑے اطرازات نے جنابِ صدیق وال کوئی کچھ کہہ رہی ہے کوئی کہنا فلاحق لے لیا فلاحق لے لیا ربِ کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا میرا صدیق پیغمبر نلوفا کرنوانا میرا صدیق پیغمدر دا جان نسار صدیقے میرا پیغمدر میرا صدیق نبی دا جان نسار صدیقے اور جدو تا کہلے حدیث دا ایک بچہ بھی زندہ رہ گا صدیق دی صداقت دا چرچہ بلند کر دا رہ گا انشاءاللہ اللہ 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 ایک سونہ یار مل گیا میرے سونے نبی نو ایک سونہ یار مل گیا میرے سونے نبی نو ایک دلدار مل گیا میرے سونے نبی نو خوچی آکھو سبحان اللہ یار کو بچاوی لبا تھوڑے جائیں میں ایک دن گوجرے تقریر کراں پہ ایک بندہ کھڑا ہو گیا اٹھ کے سچی گالے انہیں پہلے آ جیب ساری کڑی پھر انہیں تیجی جیب چومی کڑے سارے کڑ کے دیتے میں آؤ ظالمہ بیکی کی تکار دے لڑی نہ پہنے وہ کہنا جی باس آج ساری دے جانے وہ ساری دے گی اے محبت دین اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہ 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 توجہ کرنا در آو لیکن خجرات زیوکار انشاءاللہ رحمان اے نہ سمجھ آجے کہ گال پیسیاں دیئے اے نہ سمجھ آجے کہ گال نوٹاں دیئے اے نہ سمجھ آجے کہ گال پھلان دیاں پتیاں دیئے رب کعبہ دی قسمیں نہ نوٹاں دی گالے نہ ووٹاں دی گالے نہ پھلان دیاں پتیاں دی گالے نہ ناریاں دی گالے نہ دناب ٹیپ ڈاب دی گالے گال رب دے قرآن دیگے گال پیغمدر دے فرمان دیگے میں نوکر صحابہ دا میں نوکر آل محمد دا میں نوکر کملی والے دی آل دا میں نوکر نبی پاک دے صحابہ دا میں نوکر نبی پاک دے آل بیعت دا انشاءاللہ اسی جدو تک زندہ رہنگے پیغمدر دی عظمت دا چھنڈا بھی لہران دے رہنگے صحابہ دی عظمت دے نارے بھی لگا دے رہاں گے انشاءاللہ اللہ حکمدر دا چانے مصطفیٰ زندہ بھا عظمت صحابہ زندہ بھا اللہ 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 ایک سونہ یار ایک سونہ یار مل گیا میرے سونے نبی نو ایک دلدار مل گیا میرے سونے نبی نو موڈیاں تی جس ہے چایا نڑے سپ دا ڈنگ ہے کھایا بچگار دے پوچھایا میرے سونے نبی نو ایک سونہ یار مل گیا میرے سونے نبی نو اللہ اکبر لا توجہ کرنا اگلا سوال اچھائے گل دسنا یزیدونہ آمین کسونہ ہائے ہائے ہے بڑی پیاری گل یزیدونہ آمین کسونہ اچھائے گل دسنا نبی پاک دے صحابہ وعد دے پینے کہ کٹ دے پینے بادشاہ پوچھ دے شاہ روم پوچھ دے ابو صفیان کڑو کافر پوچھ دے کافر کڑو دس نبی پاک دے دیوانے وعد دے پینے یا کٹ دے پینے سردار ابو صفیان جواب اندر کھین دے کٹن کٹن والی گل کوئی نہیں وعد دے جان دے نے وعد دے جان دے نے وعد دے جان دے نے جدو نبی پاک مکیوں گئے ہجرت کر کے ایک اللہ دے پیغمبر تے کہ صدیق نے جدو نبی پاک واپس آئے مدینے و مکی وال دا سا دہار دلش کر لے کے آئے جدو نبی پاک مکیوں واپس گئے مدینے وال بارہ کا دہار دلش کر لے کے گئے جدو نبی پاک خجت الویدہ بے موقت آئے نے ایک لکھ چوبیس ہزار لے کے آئے نے ہنے آکھا یزی دو نا یزی دو نا وعد دے جان دے نے وعد دے جان دے نے اضافہ ہندہ چلا آج بھی وعد دے پہنے کے نہیں آج بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے وعد دے پہنے فرانس اندر وعد رہنے دن مارک اندر بڑھ رہنے ہالینڈ اندر بڑھ رہنے ناروی اندر بڑھ رہنے آج بھی میرے پیغمبر دے دیوانے وعد دے جان دے نے ہر جگہ تے بڑھ دے چلے جان دے نے امریک اندر بڑھ رہنے انگلینڈ اندر بڑھ رہنے سوزر نیل بڑھ رہنے روس اندر بڑھ رہنے اٹلی اندر بڑھ رہنے آج بھی میرے پیغمبر دے دیوانے وعد دے چلے جان دے نے کیوں نہ وعدن رب نے فیصلہ کیتا ہے اللہ نے وعدہ کیتا میرے پیغمبر دے نارو فرمایا آلم نشرا اللہ کا صدر رکھے ووزعنا ان کا ودر رکھے اللہ جی ان کا زدہ رکھے ورفعنا اللہ کا ذکر رکھے فرمایا سونے میں رب دا باب دے میں تیرا ذکر بلاند کر دے مانگا میں تیرا شان بلاند کر دے مانگا میں تیرا مقام بلاند کر دے مانگا توراتم در تذکرہ میرے پیغمبر دا انجیلم در تذکرہ میرے پیغمبر دا زبورم در تذکرہ میرے پیغمبر دا صحفہ ابراہیمم در تذکرہ میرے پیغمبر دا علواہ موسیم در تذکرہ میرے پیغمبر دا قرآن امدر تذکرہ میرے پیغمبر دار مشرق امدر مغرب امدر شمال امدر جنوب امدر زمین امدر آسمان امدر ہواě معامدر فیضا معامدر جلوت امدر خلوت امدر ظاہر امدر باطن امدر ہر تھا تذکرہ میرے پیغمدر دار تھا تھا نہیں جتے میرے نبی دانا نہیں ہے ہر جگہ تے ذکر میرے پیغمبر دار سنوند سے آدمی ناس مانانے او ساڑی نبی دیاں یچیاں شانانے اے میرے نے آج ہی تنبیر بھی دیندہ لیندہ کوئی نہیں اللہ تعالیٰ میں پیار رہا کیا اللہ 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 بھائی تو انہوں برکت عطا فرمائے ہیں اللہ 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 سنوند سے آدمی ناس مانانے گلدی سمجھ بھی آری کے کوئی نا سمجھ آری کے نہیں کہ ہمیں ہمیں لگے جانے اللہ اللہ ہاں بازکار جان اے وہ تو ٹور گیا ظالمہ اللہ اللہ چلو جی دعا کرو اللہ عربانی صاحب نو خیر و فیتنال کار پوچھا دے ہوئے ہیں اللہ تو ہنو بھی خیر و فیتنال تو اڈی مندل مقصود پوچھایا ہے اللہ 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 توجہ کرنا خدراتی دیوکار میں کی کہہ رہے ہوں سنوند سے آدمی ناس مانانے او ساڑی نبی دیاں اچیاں شانانے او ساڑی نبی دیاں اچیاں اے جدو کو فرانسوالو نا فرانسوالو کو خبر آن دی ہے جیسی خاکے چھاپنے نے اسے انجی کرنا ہے جیسے ہی تھے بے کے پلاکی گانے ہیں وہ جیسی مجبور بڑے ہیں اسی کراہ اٹھے جا سکنے ہیں اسی کراہ اٹھے جا کے کچھ کر سکنے ہیں اس وقت جیسی مجبور ہیں اللہ جاندہ ہے جیسے قیامت آل دن اسی پھڑے گانے ہیں جیسے گلوں پھڑے جانا جیسی دن مارک دا کچھ نہیں وگار سکتے کیوں کسی ہوتے جا نہیں سکتے میں تانو پوچھنا جدو او خاکیاں دی خبر دین دینے وہ اٹھے آکے دین دینے وہ اٹھے ہی دین دینے نام اور جدو قرآن جلان دینے اٹھے نہیں جلان دینے اٹھے ہی جلان دینے اور جدو نبی پاک دی گستاخی کر دینے ماد اللہ اٹھے نہیں کر دینے اٹھے کر دینے وہ کر دے کینے وہ تو ویڈیو بڑا کے اٹھے کلا دین دینے نیٹ دے دریئے اسی ویک کے ساڑ جانے ہیں اسی ویک کے سانو اگل اگ جان دیئے جی او اٹھے بے کے نبی پاک دی گستاخی کر کے ایتھے سانو سار سک دے تیتھے ویڈیو باندی پہی ہے ایتھے نبی پاک دی عدمت سن کے محبت کر کے اللہ دی قسمی ایسی ہونا نمی سار سکنے ہم سار سکنے سار سکنے سارتان سنجا گستاخ رسول کی ایک سزا اللہ 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 تاں کہہ رہے ہیں سانو دس ازمینا آسمانہ نے او ساڑ نبی دیا یوچیاں شانانے اے ہو دس دیا پانجی ازانہ نے اے ہو دس دیا پانجی ازانہ نے او ساڑ نبی دیا یوچیاں شانانے اللہ 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 یہ گواہی پہیاں دیں دیا زبانہ نے بڑیاں دیاں چھوٹیاں دیاں داڑیاں والیاں بغیر داڑی با بی بریڑ ویڈیو بندی سارے ساریاں دیاں زبانہ گواہیاں دینگیاں سجے کھبے بیکھو کڑا نہیں بول دا اے گواہی پہیاں دین دیاں زبانہ نے ساڑی نبی دیاں سارا کہنا شانہ تجھے کہنا ساڑی نبی دیاں یو جیان شانہ نے ساڑی نبی دیاں یو جیان شانہ نے اللہ کو اکبر اللہ تو جو کرنا خدراتی زیوکار غور کر دے جانا درا میں جنا بابتان دا ذکر پیا کرنا درا محبت نال پیار نال سندے چلے جانا نبی پاک علی صلاة و سلام دے باری اگر 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 کی روڑا پایا یار تمہیں کدون دا تینوو وے نا جوان تو کیڑا وے لے گو گال یار کرنا نہیں او تھے بیٹھا بیٹھا میں ماری جی پھاک سوٹے دیں دا تینے کے منٹ با وہ اینجی کری دا یار پتر کو مجلس دا دا بندہ اینی کرنا میرا پتر ہوتا ہون سیر چوکو ان تلے کو کڑی انگو سیر کر لے بڑی دیر دا تو بیرا میں اگر مسا مسا تقریح شروع کی تھی ان توں پرشان کر دا اینجنا کر میرا پتر با صحیح ہو جانے دا میں تنو نالی لے جانا اللہ 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 توجہ کرنا خدراتے زیوہ کار گوھر کر دے جانا دا راو میں جنا باتنا دا ذکر پر اگلا سوال کر دے اگلا سوال بڑا پیار ہے کہیں دے حل یرتدہہ دن منہم سختتن لدینہی کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی صحابی مرتد بھی ہوا بادشاہ پوچھ دے کافر پوچھ دے کافر نو کافر پوچھ دے بولو سارے کافر پوچھ دے کافر کافر نو پوچھ دے حل یرتدہہ دن منہم سختتن لدینہی کیا محمد دا کوئی ساتھی دین چھاڑ گیا ہوئے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا کوئی ساتھی کمری والے دا دامن چھاڑ گیا ہوئے نبی پاک علیہ السلام تو دور ہو گیا ہوئے اگل سردار ابو صفیان نے جواب دیتا وہ نے آکھاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا رکھ کے لٹا دیتے پھر بھی نہیں چھڑ دے جان چھڑ دیں دینے مان چھڑ دیں دینے شان چھڑ دیں دینے بچے چھڑ دیں دینے بیوی چھڑ دیں دینے حتیٰ کہ جہان چھڑ دیں دینے پر آمینہ دا لال چھڑ دیں نبی پاک علیہ السلام دے یارے ڈے پکینے سب کچھ چھڑ دیں پر کملی والا چھڑ دیں اچھی بولو چھڑ دیں گلہ کرنیاں سوکھیاں گلہ جی دیکھو مرضی کرالو میتو کرالو جنیاں کرانیاں جی دینے مرضی تانے دوالو جنے مرضی میڑے دوالو گلہ میڑیاں نہیں بندیاں ویر جی گلہ مثالاں قیم کریاں بندیاں نہیں ہاں مثال تب خواہو ہاں دیکھنا درہ سید ناظرہ تیزید رضی اللہ خطالانو بچپم دم در اپنی والدہ دنال سفر کردے پینے اپنی والدہ دنال تیرستے جندر ڈاکو پہ گے ڈاکو پہ گے دعا کرو اللہ ڈاکو ہاں تو بچائے اللہ چوراں تو بچائے او چورو او ڈاکو او روڑا تے کھلو کے بندے لٹن دی بجائے بہترے مسلح تے کھلو کے رابدیاں رحمتاں لٹ لیا کرو ہاں اے اللہ او مولانا شریف الابادی رحمت اللہ علیہ نا سنے آنو مولانا او نا سادک اور رنالا شہر ہوتے تقریر کرن گئے تو فرمان نال پینڈ سی کوئی تے فرمان دے بھی جڑا بندہ نا ساتھ وری آتا کرسی پڑھ لیا نا تو انہوں چور نہیں پہندے وہ پینڈوں بار نکڑے تو انہوں چور پہ گئے سال گدریا سال بعد دوبارہ آئے نا تے کسی بندے نے رکا دیتا ہونے آکھا جی تُسی کہندے سبھی چور نہیں پہندے دیتا انہوں پہ گئے ایک ہی ہے وہ کہنے لگے یار میں ساتھ وری پڑھی ہوں چودہ وری پڑھ کے آگے اگو چور بھی دے مسلمان ہی نا اللہ تعالیٰ اندے چورانو ہدایت تا فرمائے او چورو بندیاں نا لٹیا کرو رابدیاں رحمتاں لٹیا کرو او چورو روڑاتے نا کھلویا کرو مسلحاتے کھلویا کرو اللہ 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 توجہ کرنا خدراتے زیوہ کار غور کر دے جانا در آو سیدنا در راتے زید رضی اللہ اپنی والدہ ماجدہ دنر سفر کر دے پہنے رستے جمدر ڈاکو پہ گے دے ڈاکو ماں کی کی تا ید راتے زید نو اغوا کر لے آو دے حضرتے حضرت زید وکدے 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 مکہ مکرمہ جمدر آگے مکہ مکرمہ دندر راتے زید غلام بن گے ماں ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ دے حضرتے ختیجہ دے نبی پاک نہ نکا ہو گیا دے جناب ختیجہ نہ نکا ہویا دے ذرہ تے زید نبی پاک دی غلامی ویچا گئے اس اللہ کے چک بمدہ گیا حضرتے زید دے لاکے دیمدر وہ نے جاکیوں نہ دے والدے مطرم ندسیا میں توڑا بیٹا مکہ آن دے ہاں جان دے ہاں ویکھی ہے حضرتے زید دے والدے مطرم اپنے چھوٹے پائروں نہ لے کے مکہ مکرمہ پہنچے میرے پیغمدر دا شیانہ رحمت لبیہ نبی پاک دیکھ کار پہنچ گئے حردہ کر دینے سونے آؤ سونا لے لوں چاندی لے لوں درم لے لوں دینار لے لوں پیسے لے لوں جو مرضی لے لوں پرساڑا بیٹا زید سانو واپس کر دیو میرے آقا فرما دینے نہ سونا چاہی دائے نہ چاندی چاہی دیئے نہ درم دینار چاہی دینے آؤ بیٹا تو آڈا بیٹا زید جاندے تے لے جاؤ ناؤ حضرت زیدہ باپ اپنے بیٹے نو مخاطب اندائے بیٹا آؤ تینوں پینڈ لے چلیے تینوں دیس ویچ لے چلیے پردیس ویچ رہن والے بندے جاندے نے دیس دی قدر کی اندیا ناؤ جدو بندہ پردیس بیکے روٹی کھاندائے دے بندے نو اپنی ماں دے ہاتھ دے پکے پروٹے یادا جاندے نے جدو بندہ تے کچھے مٹنا بھو فرش تے لیٹ دائے ناؤ دے بندے نو مان دی گو دے ویچ لیٹنا یادا جاندائے ناؤ بردیس بڑا اکھا کٹنا آؤ آؤ تین پردیس بیچو تینوں دیس ویچ لے جام آؤ تے تینوں تیری ماں کو لے جام آؤ دے حضرت زید گے بڑے نے میرے پیغمدر دی کملی نو اپنے آت اندر پکڑیا دامن پکڑیا عرض کر دینے بابا 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 میں آمدہ بیرانگا میں جاندہ بیرانگا میری مانو میرا سلام کہا دیا جے تینال میری مانو کہا دیا جے میں ماں تو بغیر تے رہ سکنا ماں پر کملی والے تو بغیر میں نہیں رہ سکدا ماں تے چھڑ دی تی پر کملی والا چڑیا نہیں چڑیا اور نیاکیہ سب کچھ چڑ دے نے پر کملی والا نہیں چھڑ دے دے پکے میرے پیغمبر دے یارے اللہ اللہ او دے یار وی وکھرے سن دلدار وی وکھرے سن او دے یار وی وکھرے سن دلدار وی وکھرے سن ابو بکر عمر ہے در ابو بکر عمر کے در عثمان بڑا سوڑا میرے کملی والدہ او میرے کملی والدہ اللہ کو شان بڑا سوڑا اللہ کو اکبر لا توجہ کرنا اگلا سوال اچھا اے گال داس کوئی جنگ بھی ہوئی ہے تو اڈیو نہ دے درمیان کے کوئی نہ آخے دو جنگ آئیاں قدیو جت جان دینے قدیے سے اسی جت جان غضوہ بدر تے غضوہ عود ہو گیا اسی بدر نبی پاک جت گیا عود کافر جت گیا اگلا سوال اگلا سوال کردہ اچھا اے گال داس سنے آجے چوڑے آڑے ہو بڑے چوڑے ہوئے پھر دے ہوئے چوڑے آڑے ہو بڑے چوڑے ہوئے پھر دے جے اگلا سوال سنے آجے کافر کافر نو پوچھدائے کافر کافر نو پوچھدائے کی اے گال داس قدی نبی پاک نے چوٹ بولی آئے کافر کافر نو پوچھدائے قدی نبی پاک نے چوٹ بولی آئے تے گو جواب آیا اے چوٹ بولنا تے دور دی گال لے اسی تے دانا میں سادے کو لمین رکھ دیتا ہے چوٹ بولنا تے دور دی گال لے اسی انہوں سادے کو لمین کیا نیا جدو بول دائے حق بول دائے جدو بول دائے سچ بول دائے اور سونا نبی اپنے جدو کھول دا سی اور رحمتہ موتی رول دا سی اور دا بولنا رب دا قرآن آیا کھول نبی آمدہ سلطان آیا کھول نبی آمدہ سلطان آیا اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاما اے دس نہ کدی نبی پاک علیہ السلام نے چوٹ بولی آئے اے نیا کھا کدی نبی پاک نے چوٹ نہیں بولی آئے ہون گار سنے آجے اس دور دے کافر نے کافر نو پچھیا نبی پاک نے کدی چوٹ بولی آئے تے اس دور دے کافر نے کافر نو جواب اندر کی آکھیا نبی پاک نے کدی چوٹ بولی آئے نہیں ہون ایس دور دا کافر مسلمان نو کی کہیں دا ابھی سن لو آتو آڈے نزدیک کرتار پورے تے ساڈے کڑو تھے ننکانہ ہیں ننکانہ سنے آنا وہ تھے بھی بابا سیک سکھ رہی گئے ننکانے بڑے سکھ رہے ہیں میں تقریر کرن گیا ایک دفعہ ننکانے تے میں انہوں آکھے بھی یار تسی کدی سکھاں نو تبلیغ کی تھی اسلام دی ہون اکھا جیسے ایک وری ٹیچر راڑکے سکول دے ٹیچر راڑکے چلے گئے ہسی جاکے سکھاں نو دین دی تبلیغ کی تھی دین سنایا اسلام دی تبلیغ کی تھی تے ہون اہ ساڈی گال بڑی گوھر نہ سنی تے باج کہیں دے لیں یار آپ اے کام نہ کریے حقی کال آپ دکانہ چیک کار لینے ہاں سکھا دیا ہمیں تے تو اڈیاں مسلمان نہ دیا جے دو نمبر مال نکڑاوے نا ساڈیاں دکانہ جا یعنی سکھاں دیاں دکانہ اس ہی تو اڈی نہ رال جانگے تے جے دو نمبر مال نکڑا نا تو اڈیاں مسلمان نہ دیا دکانہ جے تو ہنو ساڈے نہ رالنا پیڑے وہ کہندہ ہسی نیمی نیمی ہو کے نکڑائے ہسی نیمی نیمی ہو کے آگئے سانو پتہ مسلمان دو نمبری تو باد نہیں ہوں گا اس دوردہ کافر کہندہ نبی پاک نے کدھی چھوٹ نہیں بولیا اس دوردہ کافر کہندہ مسلمان جے تو چھوٹ چھڑ دے میں تے میں مسلمان ہو جاؤں گا کنہ فرق پہ گیا ہے نبی پاک نے ساڑے رشتے کڑے کمزور ہو گئے نے اللہ دے پیغمبر تے ساڑے درمیان کتنیا دوریاں پہ گئیا نے اللہ دے نبی کدھی چھوٹ نہیں سن بول دے نبی نے کدھی چھوٹ نہیں بولیا امتی نے کدھی ساچ نہیں بولیا نبی پاک نے لوگ سادے کو لمین کہیں دے نے نبی نے لوگ سادے کو لمین کہیں دے نے گوشہ داس کے کٹے دا سی گدے دا کھلا دے نے آو گوشہ داس کے جناب اسی Blessیں بٹے رہیاں دا کھاواں دا کھلا دے نے آو چاوڑا دے چھلکیانو رنگ کر کے پاک نو میرچان بڑھا کے غیر ISO چھنیا دے چھلکیانو چھوٹا کر کے پتی بڑھا کے غیر ہیں دے نے آو پانی دเอدے کے تےدود پانی پہا دے نے آو باہر لکھنے آئے مان بیوٹی پالر امدر امام دا جنادہ بھی کرنے آئے باہر لکھنے آئے حیاء بیوٹی پالر امدر بے حیائی دا سبق دینے آئے باہر لکھنے آئے پاکی دا بیوٹی پالر امدر جو کو جندہ پہ آئے دسن دی گال نہیں تے پچھنے دی گال نہیں کیا ہے جی دے مسلمان نے کیا ہے ننو مسلمان کیا جاندہ ہے ودا میں تم خن سارا تو تمدن میں ہنود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود اس دور دا کافر قیندہ ایک عملی والے نے کدھی چھوٹ نہیں بولیا اگلا سوال انہیں آکھا ہے گلدہ سہالیا غدر کدھی نبی پاک نے وعدہ توڑیا ہے اللہ دے نبی نے کدھی وعدہ کیتا ہوئے تے پھر وعدہ پورا نہ کیتا ہوئے زبان کیتی ہوئے تے کدھی زبان پوری نہ کیتی ہوئے نبی پاک نے آکھا ہوئے ہنجی کرانگا پھر انجھ نہ کیتا ہوئے کدھی کوئی انجھ دا موقع تو انہوں یاد ہوئے کہ نبی پاک نے فرمایا ہوئے انجھ کرانگا تے اللہ دے نبی نے انجھ نہ کیتا ہو کوئی ایک موقع ہے انہیں آکھا نا 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 ایج زندگی جی قدی نہیں ہویا سونے نے جمیں آکھیاوں میں کیتا زبان دا پکا وعدے دا پکا اصول دا پکا گل دا پکا جان جان دیئے تے جائے پر زبان نہ جائے کافر کافر نو کہہ رہے ہیں نبی پاک نے قدی وعدہ توڑیا تے امتی جدو پیسے لینے سا نو دو کہیں دا تُو میرا پیو تے کون جدو واپس کر دے کہیں دا پچھوں ہونو اللہ رہے ہیں پچھوں ہونبچھ ہونو آجا پہنٹالی نہیں لے اللہ میں پہنٹالی ہاں کہاں ایک بند ہے کسی پیسے پیسے لیے پیسے لیے نا مزر ہاتھ ہون نے دو دا خیئی پھڑ لئی ٹپے مارے مٹی سٹے پیدر ہون نے آکھا کی پہ کرنا ہے ہون نے تیرے پیسے ہیں انتدام پہ کرنا ہون نے ہو کیوں ہون نے آکھا بھی آ رہا ہاتھ مین نرم پہ کرنا یہ تھے کیکر گڑھنے نہیں کیکر ککر بڑے ہونگے ککرانو لگنگے کنڈے تے پھر تو دی نکڑے گا روڑ تے پھر جدو روڑ نکڑے گا نا تے روڑ تو لنگن گیاں کپالیاں ٹرالیاں تے کپالیاں ٹرالیاں جدو لنگن گیاں نا تے کنڈیاں دینا کپا آڑ کے جڑی رہ جائے گی ساری کٹھی کار کے ویج کے تیرے پیسے دے 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 ہو جی میں تاڑا سا نکڑے ہمیں او دا بھی نکڑ گیا او چار دا نے ہاں تو اسڑا ہی ہے نا تیرے پیسے جو دی پورے تے نوارے اے مسلمان اے مسلمان جڑا وعد دا پکا ہی کوئی نہیں اللہ اللہ پر جس نبی دا کلمہ پڑیا نے کدھی وعدہ توڑیا اللہ دے نبی نے کدھی وعدہ نہیں توڑیا وعدے دے پکے میرے پیغمبر وعدے دے سچے میرے پیغمبر وعدے دے حق میرے جان جاندیتے چلی جائے پر زبان نہ جائے اے ڈے زبان دے پکے میرے پیغمبر اللہ اکھو اکبر اللہ توجہ کرنا خدرات زیوہ کارغور کرنا اچھا اے نبی پاک تنہو حکم کی دے دے نے کہیں دے کینے نبی پاک علیہ السلام فرماتے کیا ہیں آپ کی دعوت کیا ہے منشور کیا ہے مادا یا امرکم مادا یا امرکم نبی پاک تنہو کس گلدہ حکم دے دے نے اکھو جواب اندر فرمایا یا امرکم اللہ دے نبی سانو کم دے دے نے اعبد اللہ وعدہ اعبد اللہ وعدہ عبادت کل رب دی بولو عبادت کل رب دی نہ لات دی نہ منات دی نہ اوزہ دی نہ حبل دی نہ یحوک دی نہ نصر دی نہ وعد دی نہ سوا دی سجدہ کلِ رب بغے نہ لات اگے نہ منات اگے نہ ہزہا بیگ نہ ہوقر اگے نہ یحوک اگے نہ نصر اگے نہ قبر اگے نہ تدئی اگے نہ پڑی اگے نہ ٹالی اگے نہ بیری اگے نہ کسے ٹالی آگے سجدہ کلِ رب اگے رابط علاوہ کسے دے سامنے سجدہ نہیں کرنا رابط علاوہ کسے دے سامنے نہیں جکنا اللہ علاوہ کسے کو کج نہیں مگنا مٹھے چوڑا دی دے گلہ دے نام دی نمکین چوڑا دی دے گلہ دے نام دی حلوہ جلوہ اللہ دے نام داؤ کھیر اللہ دے نام دی اللہ خو اکبر اللہ میں قربان جاما کھیر اللہ دے نام دی پانی دی سبیل اللہ دے نام دی تود دی سبیل اللہ دے نام دی سارے جکانا بھی رب واسطے سارے کٹانا بھی رب واسطے ہے اللہ تو علاوہ کسے دے سامنے جکنا نہیں جکنا مشکل کشا اللہ بولو مشکل کشا ہاجت روا بگڑی بنان والا اللہ لے کھا جمیں کھا مارن والا اللہ پوری کائنات داداتا پوری کائنات داداتا اللہ 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 لا الہ اللہ جانے والا ہر لمغہ یہ دیتا ہے پیغام ہر شیفانی اس دنیا کے باقی اس کا نام مولا اللہ 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 ہو لا الہ اللہ ہو اللہ اللہ لا ہنج نہیں تینج کیا لاؤ اللہ 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 مانگ بندی آپ اجتو موڑنا تھوڑو بے پردے کا جلیندہ بندی آپ بندہ بندہ موڑنا بندی آپ اللہ کج لیندہ بندہ عمراندہ چورووے قرآن دیاں پڑھ ایتاں ایتاں وچ شک کوئی نہیں رب دیاں سجدیاں وچ بندیاں دا حق کوئی نہیں ولی پیر پیغمبراندہ پانے رتبہ ہو رووے پردے کا جلیندہ بندہ عمراندہ چوروے عبداللہ خواہدہ عبادت کل رب دی کرنی ہے نبی پاک فرما دے نے کسے اور دی عبادت کرنی نہیں کرنی حق نبی پاک فرما دے نے سنے آجا نراز سے نہیں ہوگئے نراز سے نہیں ہوگئے پاکی گال ہے سن لو گال گال پیار نہ سنے نڑے مہت گال اپنی سنان دے ہی نہیں پیار کملی والے دی گال چودہ سو سال پہلے شاہ روم کے دربار میں اللہ کے نبی کا منشور بیان ہو رہا ہے بیان کرنے والا بھی کافر ہے سننے والا بھی کافر ہے وَتْرُكُوْمَا يَقُولُوا بَاوْكُمْ نَبِی پاک کہیں دے نے وڑے آدھیاں گلہاں چھاڑ دیو وَتْرُكُوْمَا يَقُولُوا بَاوْكُمْ نَبِی پاک کہیں دے نے اپنے آبا وجد آدھیاں گلہاں جو وڑے کہیں دے سنو نہیں منہاں ہاں جو آپ کے بڑوں کی بات قرآن و سنت کے مطابق ہو وہ مانو اور جو بڑوں کی بات بڑوں کی طرف ایسی منصوب کی گئی ہے جو قرآن و سنت کے خلاف ہے وہ ماننی میں تمام بڑوں کی عزت کرتا ہوں چاہے وہ بڑا نہور والا ہو چاہے وہ بڑا پاک پتن والا ہو چاہے وہ بڑا جنگ کا ہو چاہے وہ بڑا پنجاب کا ہو یا سند کا ہو چاہے وہ بڑا بغداد کا ہو میں تمام بڑوں کی عزت کرتا ہوں لیکن یاد رکھو ان بڑوں کی طرف جو باتیں قرآن و سنت کے علاوہ منصوب کی گئی ہیں وہ باتوں کو میں نہیں مانتا کیونکہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ بڑوں کو نہ مانو بڑوں سے بڑے کو مانو تو کہنا وڑیاں نو مانو میں کہنا ایک وڑیاں تو وڑے نو ماننے وڑیاں تو وڑا کونے بلا نہیں نہیں اللہ تو بعد محمد الرسول اللہ وڑیاں تو وڑا اللہ تو بعد کونے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دی گال منو اللہ دے پیغمبر جو کہیں دینے منو کیوں کس واسطے ولی سارے تھلے پیر سارے تھلے رابر سارے تھلے مرشد سارے تھلے گتی نشین سارے تھلے ولی جناب سارے تھلے مفتی سارے تھلے شیخ سارے تھلے جاج سارے تھلے وکیل سارے تھلے ستے زمینہ تھلے ستے آسمان تھلے ستے زمینہ دیئے مخلوقان تھلے ستے آسمانہ دیئے مخلوقان تھلے اللہ تو بہت اگر سب تو کوئی چاہے تیامنہ دا درر یتیم ہے سارے تھلے سارے بولو سارے بولو لکھ دنیا وچ سونے حسن لکھ دنیا وچ سونے حسن پارسہ بے ادیتوں تھلے لکھ دنیا وچ سونے حسن پارسہ بے ادیتوں تھلے نبیاں بیچوں اوندی لوکو ہو گئی بلے بلے بولو اللہمہ صلی اللہ سیدنا محمد دن پڑو اللہمہ صلی اللہ سیدنا محمد کھول کے قرآن بے خشان میرے پیردار کھول ہون گڑا چالدہ پہ ہے کہ نہیں چالدہ بولو اللہ دے فضل نار چال رہا کہے دے فضل نار بولو حالانکہ میں تے آج کھیر بھی نہیں کھا دی کھول کے قرآن بے خشان میرے پیردار نبیاں دی لڑی ویچوں موتی جے خیردار جے دیاں گلہیں اسیاں کر دے جے دیاں گلہیں اسیاں کر دے او میرے مدنی سرکار اللہمہ صلی اللہ سیدنا محمد اللہ اکبر اللہ اچھا اور کی کہہ دے ہیں یا امرنا بسلات نبی پاکسانو نماز پڑھم دا حکم دن دنے پڑھ دے ہو نماز پڑھ دے ہو آج سارے ہیں ماشاءاللہ مغرب پڑھئیے تے عشاء تے فجر انشاءاللہ پڑھو اور رات دے بارہ وجہ تے جلسہ سنیاں حجے بھی فجر پڑھئیے اینجدہ تے عرادہ نہیں نا آئی آج سنو جلسہ سنو نہ سنو فجر پڑھیا کرو جلسہ سنو نہ سنو زور پڑھیا کرو جلسہ سنو نہ سنو اثر پڑھیا کرو مغرب پڑھیا کرو عشاء پڑھیا کرو کیا فیدہ جلسے سنندہ تے سناندہ جیسی نمازیں ہی نہیں پڑھنی ہیں پانچ وقت دے نمازیں بن جاؤ حجے دل وچتانگاں لگیاں جنت وڑھن دیاں تو پالی آدتاں پانچ نمازیں پڑھن دیاں سبحان اللہ اللہ پانچ وقت دا پکا نمازیں بنائے اچھی آمینہ کو یا مرونہ بسلات گل مکنالی یا مرونہ بسلات نبی پاک نماز دا حکم دندے نے گے گے فرمایا والے افاف اللہ دے نبی پاک دامنی دا حکم دندے نے جڑا کملی والے دے نیڑیا جاندہ ہے زنان چھڑ جاندہ ہے جڑا کملی والے دا دیوانہ بن جاندہ ہے بدکاری چھڑ جاندہ ہے جڑا کملی والے دا دیوانہ بن جاندہ ہے گانے چھڑ جاندہ ہے وہ برا یہاں چھڑ جامدہ ہے شراب چھڑ جامدہ ہے تو نبی پاک دا امتی بھی ہومے تے زنا بھی کریں تو کہ دا امتی تو اللہ دے پیغمدر دا دیوانہ بھی ہومے بدگاری کریں تو کہ دا امتی ایک دیوانہ نبی پاک کلمہ پڑھے آپ مسلمان بڑھ گیا تے مدینے گیا نا تے مدینے آمکہ گیا تے مکہ پرانے دور دیئے کورت مل گئی انہیں آکھا آ رات گزاریئے سن لو گالے حسیٰ تے سارا کچھ ہی کیتی ہے انہیں نا نمازہ بھی پڑھی ہے انہیں آن صدقے بھی کیتی ہے انہیں آن بدکاریاں بھی کیتی ہے انہیں آن انہیں آکھا آ رات گزاریئے انہیں آکھا ہون نہیں انہیں آکھا ہون کیا انہیں آکھا کادہ حالا لسلام بینی و بینکی انہیں میرے تیرے درمیان اسلام آگے آئے انہیں بدکاری میں کر سکتا احسن نبی پاک دے دیوانے والعفاف اللہ دے نبی پاک دامنی دا حکم دن دنے تے آخری گل والسلہ اللہ دے نبی صلح رحمی دا حکم دن دنے فرما دے جڑ جاؤ جڑ جاؤ صلاح کرا دے میاں بیوی لڑ پہنٹے صلاح بولو میاں بیوی لڑ پہنٹے دو پرہا لڑ پہنٹے تب باپ بیٹا لڑ پہنٹے ماں تی لڑ پہنٹے مولوی مولوی لڑ پہنٹے آہ بڑا اکھا کام مولوی مولوی ہاں دی صلاح بڑی ہوگی اے تسی نہیں کروا سکتے اے پارہ کام جمیل کہنے دا اے پارہ کام مولوی مولوی ہاں دی صلاح بڑی ہوگی او گال اچھا مولوی لڑ پہنٹے مولوی ہاں دی صلاح تیجے مولوی تے جماعت لڑ پہنٹے آپ پس اندر ہے اے اس تو پارہ جمیل بھی یار نا کہنے دا اے اس تو پارہ کام ہے ویسے پارہ ہی بجے تو مولوی صاحب نمے نمے میں سیتے آن دیں نا مہار جی ٹوپی گندی جی فتوئی پائی ہوں دی پہ جناب ٹوٹی جی سیکر رکھی ہوں دی آواز چنگیز ہو جمعہ پڑایا ایک صاف اگلے جمعہ دو صاف تین صاف چار وہ ماشاءاللہ رونک لگ گئی وہ کوئی بندہ مرید آیا میں سندھو ٹوپی لیا دی لے 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 موٹر سیکل تے ہو گئے کپڑے ووا کارٹن کرنڈی کرنڈ تے پھر سارے مقتدی پہنڈا مولوی فٹ دا ہی جاندہ مولوی تگلہ کڑی ہونڈا ہر کمال ہے تے پھر سارے اچھا اور کوئی جناب مرضی تگڑا ہوئی جائے نوے کپڑے پائی جائے کسی حال نہیں ہو ساڑے حال ہی پہنڈے بس ساڑے کپڑے پائے نہیں اور مولنہ شریف علاباد حضی رحمت اللہ علیہ فرمانہ نے میں جمعہ پڑا آکے بیٹھا ایک بندہ ہے جو سامنے بیٹھا وہ میں نے ویکھی جائے بڑے غور کہہ دے نا میں دل کے سوچا بھی بڑا بڑا عاشق ہے اور کم ہی کوئی نہیں میں نے تکی جاندہ تکی جاندہ کہہ دے نا آکے کہ میں نے پوچھ لیا میں بھی تسی کی میں بیٹھے ہو نہ سلام نہ دعا بس بیٹھے میں نے تکی جاندے ہو کی سوچ رہا ہو انہیں آکھا جی میں سوچنا بھی جیسی نہ کمائیے تو تسی کی تو کھاؤ جیسی کمانا چھاڑ رہی ہے تسی سے پکے مار جاؤ کئیاں بندیاں دے ذہن دہ پر نہیں بھائی نہیں کھلان والا کونے بولو کھلان والا کونے سارے بولو کھلان والا کونے ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو غیرہ کو لو کیوں مگنائے اللہ دے قرآن سمجھایا تو غیرہ کو لو کیوں مگنائے اے میرے رب رحمان دہ درے کہے تیرے سارے نمی رب نے بنایا تو غیرہ کو لو کیوں مگنائے اللہ اللہ وسلہ نبی پاک سانو رشتے داریاں جوڑاں دا حکم دے درے یہ توٹل دا سوال ہو گئے دسہ سوالہ دے جواب ہی ہو گئے سوال بھی ہو گئے جواب ہی ہو گئے ہونجرہ نتیجہ نکڑے آؤ سن لو گل مکائی نتیجہ نکڑے آؤ انہیں پچھا انہیں آکھا فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقَّ جو گلہ میں کی تھی اگر اس سچیاں نہیں تو جواب صحیح سن لو نتیجہ سن لو ہونے آکھا جنہ کچھ میں تینوں پچھیا تو میں جواب اندر دسیا اگر اس سارا کو سچا ہے نا تو پھر سن بہت جلدی ایسا وقت آئے گا جیسے تخت اتے میں بیٹھا ہوا اسے تخت دا مالک بھی محمد الرسول اللہ ہوئے گا اے جیس تخت اتے میں بیٹھا اس تخت دی ملکیت بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کڑ ہوئے گی اور پھر وقت آیا روم فتح آیا حضرت عمر رضی اللہ دور اندر اگلہ نے پتا گیا کیا وہ کہیں دا اگر میں نے نبی پاک دیا گلہ سن کے صرف گلہ سن کے میں نے انہی محبت ہو گئی ہے لَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ قَدَمَا کاشتا انہوں ترجمہ ہوندہ ہوندہ لَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ قَدَمَا اگر میں نبی پاک دے کھوڑن دا تے میں کملی والے دے پہر چملین دا کہیں دا جے کیتے میں نبی پاک دے کھوڑن دا میں اللہ دے پیغمبر دے پیر تو توکے پی لیں دا سبحان اللہ یعنی انہیں انہی محبت کی تھی کافر نے نبی پاک دے سیرت سن کے اوہی ڈا وڈا دیوانہ بڑھ گیا آج جگر اوہی سیرت تیسی عمل کر لئیے تیاج بھی کافر سانوں مان سکتے آج بھی کافر زیر ہو سکتے آج بھی کافر ساڑیاں تریفہ کر سکتے نے